جائے ماتا کی سبھی بھگتوں کو کیسی ہو آپ سب آشا کرتی ہوں کہ سبھی جو ہیں سرکسیتی ہیں اور ماں جگت جنی مامبے کی کرپا سدیب آپ کے اوپر بنی رہے یہی دل سے کامنا تو آپ سبھی کی پیار سے اور ماں کے آشرباد سے ہی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاجر ہوگی ہوں اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتانے والی ہوں جیسے کی نوراتری آ رہی ہے اور نوراتری کی آپ کو بھی بہت زیادہ انتجار ہوگا اور نوراتری میں کیا ایسا کریں کس طرح سے ماں تارانی کا اوہان کریں کہ ماں کو آنا ہی پڑے گا ماں کو پلانے کے لیے یا ماں کی ایسی کون سی پوجہ ارچنا آپ کو نوراتری میں جرور کرنی چاہیے جس سے جو ہے ماں کو بیوش ہونا پڑے گا آپ کے گھر آنے کے لیے جس گھر میں ماں درگا کی کرپا ہوتی ہے ماں درگا کی جو ہے آوہان ہوتا ہے اس گھر میں ماں تارانی جرور آتی ہے سویم آ کر جو ہے آپ کے گھر کی رکشہ کرتی ہے دھن دھانے میں خوب برکت ہوتی ہے گھر کے اندر کسی بھی طرح کی لڑائی جھگڑا کلے کلےس نہیں ہوتا ہے گھر کی اشانتی بھی ختم ہوتی ہے گھر میں جو ہے کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہوتی ہے تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ بھی نوراتری میں ماں کی ایسی کون سی بشیس پوجہ آپ کو دھیان میں رکھنی چاہیے جس سے جو ہے ماں تارانی آپ کے گھر میں جرور آتی ہے میرے بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بھاو من کے بھاو جو ہوتے ہیں وہ ہمارے شد اور پویتر اور من سے ہونے چاہیے دل سے ہونا چاہیے جو بھی کارے کریں وہ دل سے کریں کبھی بھی دماغ سے نہیں کرنا چاہیے بھگوان کے پرتی جو بھی ہم پورجہ ارچنا کرتے ہیں اس میں ہماری شردہ سب سے زیادہ مہتوپن ہوتی ہے شردہ کے ساتھ آپ کو جو ہے ماں تارانی کو منانا ہے ماں تارانی کا جو بھی آپ نتینیم سے کلس تھاپنا کرتے ہو یا پھر آپ کوئی بھی ماں تارانی کیا اور کوئی بھی سیس پوجن آپ کرتے ہو وہ تو آپ کو کنٹینو لگانا چاہیے اور ایک ایسی عادت آپ کو ماں کو ڈالنی ہے ایک ایسی عادت آپ ڈال دیجئے نوراتری میں جس سے ماں تارانی آپ کے گھر میں آنا ہی پڑے گا آنے کا مطلب ہے آدت کا مطلب ہے کہ ایسا بھوگ آپ کو تیار کرنا ہے ایک ایسی عادت بھگوان کو ماں تارانی کو ڈالنی ہے جس سے ماں ہر روج آپ کے گھر میں آ کر بھوگ گرہن کرے گھر میں اگر بھوگ جو ہے آپ کا ماں کو لگتا ہے سب سے پہلے تو آپ کے گھر میں کبھی بھی دھن دھانیا اور ان کی کبھی بھی کمی نہیں ہوتی ہے ان پورنا کا صدیب آپ کے اوپر آشرباد بنا رہتا ہے ہمیں کیا بھوگ لگانا ہے نوراتری میں بیسے تو میں نے ویڈیو پہلے بھی بنائی ہوئی ہے نوراتری کی اکھنڈ جوت کے لیے بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہو کلس تھاپنا کیسے کرنی چاہیے وہ بھی میں نے بتایا ہوئے ہیں بھوگ بھی میں نے بتایا ہوئے ہیں پر آج میں آپ کو ایک ایسا ویسے بھوگ بتانے والی ہوں جس سے جو ہے ماتا رانی کی قریبہ آپ کے اوپر ہوگی اور ماں کو آپ کے گھر آنا ہی ہوگا اس بھوگ کو گرہن کرنے کے لیے اور جب بھی ہم ماتا رانی کے نوراتری آتے ہیں تو ہمارے دھرموں اہندو دھرم میں بہت ہی دھوم دھام سے بنائے جاتے ہیں نوراتری ہر گھر میں پوجے جاتے ہیں ہر گھر میں ماں کی کلس کی ستھاپنا ہوتی ہے اور نوراتریوں کا پوزن بھی ماتا کا کیا جاتا ہے تو اگر آپ کے گھر میں بھی یہ چیز ہوتی ہے تو کیوں نہیں آپ بھی یہ بھوگ لگانا شروع کر دو جس سے جو ہے آپ کے گھر میں ماتا رانی آئے اور ماتا رانی جب آئیں گی تو سب بھی دکھ درد دردر سب نشت ہو جائے گا گھر کے اندر شک شانتی ہی ہوگی آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو صبح کے سمیں جب آپ نے جیسے ہی مطلب پھرسٹ دن ہے پہلا نوراترہ ہے اس دن آپ کو کلس تھاپنا بغیرہ آپ نے کر دی ہے اپنا درگا سب سکھا اگر آپ پارٹ کرتے ہو درگا چالیسہ کا پارٹ کرتے ہو چنڈی چریتروں کا پارٹ کرتے ہو وہ تو آپ کو کنٹینو رکھنا ہی ہے اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناوں گی کہ چنڈی چریترہ آپ کو نوراتری میں کس طریقے سے کرنا چاہیے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد جب آپ یہ سارا کارے سمپون ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ہے ایک ماتارانی کا اگیاری جرور لگانی چاہیے اگیاری کے اوپر جو ہے آپ کو تھوڑا سا جیسے کی ملائی لینی ہے ملائی کے اندر تھوڑی سی چینی آپ کو ڈالی ہیں اور چینی کے ملائی چینی اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک کیلہ لینا ہے کیلے کو آپ نے کٹ لینا ہے ملائی کے اندر ہی ملائی اور چینی اور یہ جو کیلہ آپ نے ایک کٹوری میں ڈال لینا ہے اور اس سے جو ہے آپ نے اگیاری پہ بھوگ ماتارانی کا کرنا ہے مادرگا کا بھشنوں کا جو ہے یہ بھوگ ہے اس بھوگ کو آپ کو اگیاری پہ لگانے کے بعد پورے پریوار میں باتنا ہے اس سے آپ کے سوند جو ہے مدر رہیں گے گھر کے بچے آگیاکاری ہوں گے گھر میں کوئی بھی کلیس نہیں رہے گا گھر کی سب ہی کی سب ہی جو دکھ ہیں درد ہیں اور گھر میں پتی پتنی میں اپس میں پریم نہیں ہے وہ بھی بڑے گا ماں کا یہ بھوگ بہت ہی اچھا اور بہت ہی کاریگر ہوتا ہے بہت زیادہ لعکاری ہوتا ہے ان سبھی لوگوں کے لیے جن گھروں میں لڑائی جگڑا بہت زیادہ رہتا ہے کلیس چوبیس گھنٹے رہتا ہے آپ کے گھر کے اندر کلیس ختم ہی نہیں ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہوتی ہے تو یہ بھوگ آپ کو نوراتری میں ماتارانی کو جرور لگانا چاہیے جس سے جو ہے آپ کا سبھی کا سبھی کلیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا مٹھاس آپ کے سبندھوں میں بن جائے گی آپ کے سبندھ جو ہے وہ اچھے رہیں گے سبھی کے ساتھ پریبار میں سب نے یہ مل بات کے کھانا ہے اور ماتارانی کا جائکارہ لگا کر جو ہے پوزہ ارچنا کرنی ہے اور سبھی نے مل کر آرتی جرور کرنی چاہیے ایک سمیہ کی آرتی پورے پریبار کو بیٹھ کر جرور کرنی چاہیے ماتارانی کی اس سے بھی آپ کے اوپر ماتارانی کا پریم پیار آشیرباد ہمیشہ بنا رہتا ہے تو یہ میں نے چھوٹی سی باتیں تھی جو آپ کو بتانی آنیواری سمجھی آشہ کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ماتارانی کا لگاؤ گے تو ماں آپ کے سبندھ جو ہیں آپ کے پریم پیار جو ہیں ہمیشہ بنائے رکھیں گی اور آپ کے بچوں پر آپ کے پتی پتنی میں اچھے مدھر سوندھ بنیں گے آشہ کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ماں کے اس پری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں چلیے جائے ماتاران